ساتھے 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 اس ویڈیو میں بھر بھر کے رومانچ ہے اور اسی کے ساتھ بھر بھر کے سپوائلرز بھی اور اگر تمہیں سپوائلرز نہیں چاہیے بھاگ جو جلدی بھاگ جو سٹرونگیسٹ سورسرر ورزز سٹرونگیسٹ کرس تو فائٹ چالو ہوتی ہے اور گو جو سیدھے ہالو پرپل یوز کر کے اس جنگ کا اعلان کرتا ہے اور تم نے پہلے دیکھا یہ کہ یہ ٹیکنیک کیا کر سکتی ہے پر سکونہ کے لیے یہ کچھ بھی نہیں تھا وہ کھڑا ہو جاتا ہے آرام سے اور پھر چالو ہوتا ہے ہینڈ کومبیٹ جس میں سکونہ کی کٹائی ہونے لگ جاتی ہے لیکن اب تم پوچھو کہ ہینڈ کومبیٹ ہو کیسے رہا ہے گو جو کے پاس تو لیمٹ لیس ہے اسے تو کوئی چھوئی نہیں سکتا لیکن تم بھول گئے کہ وہ بھی کنگ آف کرسز ہے سکونہ ڈومین ایمپلیفیکیشن کا یوز کر رہا ہوتا ہے اس سے وہ اسے ٹچ تو کر پا رہا ہے لیکن اس کی disadvantage ہے کہ اس وقت وہ اپنی کوئی بھی انہیں ٹیکنیک یوز نہیں کر سکتا انہیں ٹیکنیک ایک طرح سے کرس ٹیکنیک ہیں جو بھی ایک کرس اور سوسرر یوز کرتا ہے اور تب ہی دونوں ایک ساتھ یوز کرتے ہیں ڈومین ایکسپینشن اب دو ڈومین ایکسپینشن ایک ہی ٹائم پر ایکٹیویٹ ہونے کا مطلب ہے کہ جس کا ڈومین پہلے ٹوٹا اس کا گیم اوور تو سکونا کی میلو وینڈ شرائن کی رینج بہت زیادہ تھی اس لئے اس نے گوجو کے انفرنائیٹ ووائٹ کو باہر سے پریشل لگا کر توڑ دیتا ہے اور پھر چالو ہوتا ہے خون خرابہ اور کچھ سیکنڈز میں ہی وہ گوجو کے اوپر unlimited cuts مار دیتا ہے اب اس پوائنٹ پہ گوجو اپنی انہیں ٹیکنیک یوز نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ابھی ڈومین سے بھارا ہے اور اس نے اپنی reverse ٹیکنیک سے اپنے آپ کو ہیل کرنا بھی وند کر دیا ہے اور سکونا کے ڈومین سے بچنا اتنا بھی آسان نہیں ہے گوجو ساتور کے لیے بھی تو ایک سوال اٹھتا ہے کیا گوجو ہار گیا اور تب ہی گوجو ایک دم سے سکونا کی گوڈی میں پیٹ جاتا ہے اور reversal red use کر دیتا ہے سکونا ٹوٹا اس کا شرائن بھی ٹوٹا تب گوجو بتاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہیل نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنی curse ٹیکنیکس کو ہیل کر رہا تھا تاکہ اس کی inner ٹیکنیکس واپس آ جائیں اور تب ہی سکونا اپنا ڈومین اور expand کرنے لگ جاتا ہے اور گوجو پھر سے کرتا ہے اور اس بات گوجو نے دماغ لگایا normally ڈومین ایکسپینشن باہار سے weak ہوتا ہے اور اندر سے strong اور اس نے اس کا الٹا کیا باہار سے strong اندر سے weak کیونکہ پچھلی باہار پاہار سے ٹوٹا تھا گوجو کا ڈومین اچھے سے maintain کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی سکونا بھی اپنا ڈومین گوجو کی طرح flip کر دیتا ہے اور دوبارہ infinite void چکنا چور ہو جاتا ہے اب گوجو کہتا ہے کہ یہ ٹیکنیک میں بچپن میں یوز کرتا تھا لگا نہیں تھا کہ کبھی مجھے اسے یوز کرنا پڑے گا اور اب گوجو ایک secret curse ٹیکنیک یوز کرتا ہے جو صرف top 3 families میں یوز کی جاتی ہیں falling blossom emotion اس میں تمہاری باڈی کسی بھی physical attack کو repel کر سکتی ہے بہت powerful تو نہیں ہے لیکن ابھی گوجو کو تھوڑا time دلانے میں یہ کام کرے گی اور heal ہونے کے بعد گوجو تیسری بار domain expansion کرتا ہے اور اس بار وہ domain بناتا ہے ایک football کے size کا تاکہ domain کی 100% hitting ability پڑ جائے سکونا domain توڑ تو دیتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا domain بھی ٹوٹ گیا ہے کیونکہ گوجو نے اس کی اتنی دھولائی کی کہ اب وہ اپنا domain maintaining نہیں کر سکتا اب دونوں کے domain ٹوٹ گئے ہیں دونوں ہی کوئی inner technique use نہیں کر سکتے اور اب تمہیں دیکھنے کو ملے گی سکونا کی دھولائی کیونکہ ساتوں اور صاحب بہت ڈگڑے ہیں ہاتھ پائی میں لیکن تم بھول جاتے ہو کہ وہ king of curses ہے گوجو کو اپنی curse technique کو heal کرتا دیکھ اس نے بھی یہ سیکھ لیا ہے اور اب دونوں پھر سے heal ہو کر کرتے ہیں domain expansion لیکن اس بار گوجو نے 0.01 second جلدی domain expansion کیا سکونا سے کیونکہ سکونا کافی انجڑ ہو چکا تھا اب ان کی battle 2 minute 40 second تک چلتی ہے اور اس کے بعد سکونا کا domain expansion ٹوٹ جاتا ہے اور unlimited void land ہو جاتا ہے اور گوجو سکونا کو بس ختم کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی سکونا مہوراگا کو بلا لیتا ہے جس نے گوجو کے unlimited void کو copy کر لیا ہے لیکن سوال ہے کہ وہ unlimited void کس کو ہٹ ہوا کیونکہ سکونا تو بلکل صحیح ہے اصلیت میں وہ ہٹ ہوا میگومی کی soul کو اس لیے سکونا نے صرف اس وقت shadow technique کا use کر آتا سکونا مہوراگا کو دوبارہ اپنے پٹارے میں ڈال لیتا ہے گوجو کہتا ہے کہ تمہیں جو بھی چالے چلنی ہے چلو میں اب دوبارہ domain expansion کروں گا اور تمہیں مہوراگا کو دوبارہ بلانا پڑے گا لیکن اس بار گوجو domain expansion نہیں کر پاتا اور اس کی ناک سے خون نکلنے لگتا ہے اتنے سارے domain expansion cursed and reverse technique use کرنے کے بعد گوجو اپنی limit پہ آ گیا تھا اور اپنے گھوٹنے پہ بھی اب سکونا یہ سب ختم کرنے کے لیے مہوراگا ویل کو بلاتا ہے اور اپنا domain expansion کھولتا ہے لیکن وہ کھولتے ہی چکنا چور ہو جاتا ہے یہ کیسے ہوا تو اصلیت میں میگو می کی سول کے ساتھ سکونا پر بھی 10 سیکنڈ کے لیے unlimited وائیڈ لینڈ ہوا تھا جس سے اب اس کی condition بھی گوجو جیسے ہی ہو گئی تھی اب پھر سے چالو ہوتی ہے ہاتھا بھائی جس میں گوجو سکونا کو پٹا پٹک کے دھو رہا ہوتا ہے کبھی اسے پیر سے کچلنے کی کوشش کرتا کبھی شیڈو کلون جسو سے اسے مارنے کی کوشش کرتا لیکن بولا تھا نا king of curses اور تب ہی ہم نوٹس کرتے ہیں کہ سکونا کے سر پر جو مہوراگا ویل تھا وہ ایک بار گھومتا ہے تب ہی گوجو کہتا ہے کہ اسے صرف تین بار اور گھومنا ہے اور اس کے بعد یہ میرا انفنائٹ بھی کوپی کر لے گا لیکن فکر مت کرو اس سے پہلے ہی میں تمہیں ختم کر دوں گا اور تب ہی دوسرا spin ہوتا ہے گوجو سکونا کو دھونے لگتا ہے تیسرا spin بھی ہو جاتا ہے سب کی فٹنے لگ جاتی ہے بس ایک spin اور وہ انفنائٹ بھی کوپی کر لے گا تب ہی گوجو بڑی چلاکی سے گھوما کے سکونا کو ریورسل ریڈ مارتا ہے اور ایک کس کے بلیک فلیش کے ساتھ پنچ اور اس کے بعد سکونا بے ہوش ہو جاتا ہے فک اس کا ویل بھی نیچے گرنے لگتا ہے اور تب ہی فورت spin کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور یس مہوراگا is back اور سکونا بھی اب دوبارہ ہوش میں آ جاتا ہے اور اب 2V1 چالو ہوتا ہے اب مہوراگا نے انفنائٹ اڈرپ کر لی ہے تو وہ گوجو پر اٹیک کر سکتا ہے اور سکونا پیچھے رہ کر اس کو ڈیفینڈ کرے گا اور گوجو اب مشکل میں تھا لیکن تب ہی سکونا کہتا ہے تم غلط سمجھ رہے ہو یہ 2V1 نہیں ہے اب 3V1 ہے اور سکونا بلاتا ہے اگی توشی کی گامی کو لیکن گوجو ریورسل ریڈ کا پھر سے یوز کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مہوراگا پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا اور وہ دیمیں دیمیں اسے بھی اٹیک کر رہا ہے اب گوجو کے جیتنے کا ایک ہی چانس ہے کہ اب اسے ایسا اٹیک کرنا ہوگا جسے وہ ایک بار میں ہی ان سب کو ختم کر سکے اور تم جانتے ہو کہ وہ اٹیک ہے ہالو پرپل اور سکونا بھی یہ بات سمجھ گیا تھا کہ اگر گوجو نے ہالو پرپل مارا تو سب ختم اس لیے سکونا مہوراگا سے بولتا ہے جلدی ختم کرو اسے ورنہ ہم ختم ہو جائیں گے اور تب ہی مہوراگا اپنا ویل فیک کر مارتا ہے گوجو کے اور اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ مسکرہ رہا ہوتا ہے اور ایک چھوٹا سا گفت دیتا ہے اگیتو کو میکسیمم آؤٹپٹ بلو اور اگیتو بھئیا ختم بلیک فلیشز یوز کرنے کی وجہ سے گوجو کی کچ ٹیکنیکز ہیل ہو گئی تھی اور اسی لیے وہ ہاتھ بھی انسٹینٹلی ہیل کر لیتا ہے اور ہزار سالوں میں پہلی بار تکنگ آف کرسز نروس تھا اور اس کے بعد گوجو بلیک فلیشز کی بارش کرتا ہے لیکن مہوراگا سکونہ کو بچا لیتا ہے اور اب گوجو ریورسل ریڈ کو فائر کرتا ہے ہوا میں کیونکہ اگیتو کو جو اس نے مارا تھا بلو سے وہ ابھی بھی ہوا میں ہی ہے اور تمہیں پتا ہے کی ریڈ اور بلو مل کر کیا بنیں گے سکونہ کی پھٹنے لگ جاتی ہے وہ مہوراگا کو اسے روکنے کو کہتا ہے لیکن گوجو اسے پیل دیتا ہے سکونہ بھی بلڈ پیرسنگ چھوڑتا ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ گوجو نے اپنے منتر بولنا چالو کر دیئے تھے جس سے ہالو پرپل اور سٹرونگ ہو جاتا ہے اور فائنلی بوم دھماکہ ہوتا ہے گوجو کو بھی تھوڑی بہت چھوٹے لگی تھی گوجو ونس ریلیکس بوئیز ابھی ختم نہیں ہوا اگلے چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ گوجو کے دو ٹکڑے کر دی ہیں سکونہ نے لیکن کیسے اب یہ پارٹ سائی سے سننا جو مہوراگا ہے وہ صرف کوپی نہیں کرتا بلکہ ان ٹیکنیکس کو سرپاس بھی کرتا ہے اب کیا ہے کہ جب اس نے گوجو کے انفرنائٹ کو کوپی کیا تو کوپی کرنے کے بعد وہ رکا نہیں بلکہ اسے اور ایڈپٹ کیا اور ایک پوائنٹ پہ اسے سرپاس کرنے کا بھی طریقہ نکال لیا اب اس نے کیا طریقہ نکالا اس نے گوجو پر اٹیک نہیں کیا بلکہ آس پاس کے ورلڈ کو ایڈپٹ کر لیا جسے وہ کاٹ سکے اور جب تک گوجو اس ورلڈ میں رہے گا اس کے بعد اس کی انفرنائٹ کسی کام کی نہیں ہے ورلڈ کے ساتھ ساتھ وہ بھی گٹے گا اور یہی چیز مہوراگا نے مرنے سے پہلے سکونہ تک پہنچا دی تھی اور اس بلوپرنٹ کی مدد سے اس نے گوجو کے دوٹ ٹکڑے کر دیئے اور اس بار سچ میں وہ مر گیا آفٹر لائف میں اسے دکھایا ہے اور وہ گیتو اور نانامی سے بھی ملاتا اور یہاں ڈکلیئر ہو چکا ہے کہ سکونہ is the winner rest in peace گوجو ساتھور you will be remembered just not by سکونہ but all of us